تو چالیے رکھ کرتے کار بڑی خبر کی طرف آپ کو بتا دیں اب تین ہزارہ ٹیکنیشنوں کی بھرتی یہاں پہ کی جائے گی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کورونا سے جنگ کے لیے ہوگی پردیش میں سمویدہ نے اکتی جلوں میں کلیکٹر سی ایم ایچو کو کیا دکرت تو تین ہزارہ ٹیکنیشنوں کی بھرتی سرکار کرے گی تو کورونا سے مقابلے کرنے کے لیے اسپطالوں میں ڈاکٹر اور پیر میڈکل سٹاف کی کمی کو دیکھتے ہوئے اس کمی کو دور کرنے کے لیے سرکار نے پریاس شروع کر دی ہیں اب تین ہزارہ سے ادھک ٹیکنیشنوں کی بھرتی یہاں پہ کی جائے گی تو اسی پہ اور جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ اسوسیٹ ایڈیٹر گی دکشت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گی جی جس طریقے سے لگتار کورونا سے مقابلے کے لیے اور اسپطال میں اگر ہم بات کریں تو پیر میڈکل سٹاف کی کمی کو دیکھتے ہوئے سرکار کا ایک اہم فیصلہ یہاں پہ تین ہزارہ ٹیکنیشنوں کو بھرتی یہاں پہ کی جائے گی ایرم بلکل ٹھیک بات بتا دوں میں آپ کو کس لگاتار جو مقابلے کے مقابلے کرنے کے لیے اسپطال میں ڈاکٹروں وہ پیر میڈکل سٹاف کی کمی کی بات سامنے آئی تھی اسی بات کو دستگٹ کرتے ہوئے مکہ منتری شبیات سنگھ چوہان اور تمام ادھیکاریوں نے اور منتریوں نے تیہ کیا کہ اب جو ہے سمبیدہ نیوکتی کے آدھار پر تین ہزار سواست کرمیوں کی ایک ترد نکتی کی آئی گی جو تکنیشن کے طور پر ہوں گے اس میں تمام اسٹاپ بھی ہو سکتا ہے ادھیک تکنیشنوں کو بھرتی کی گیا اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ نوڈل ادھیکاری نیوکت کر دیے جائیں گے جہاں جہاں جلوں میں جرورت جزنی ہیں ان جلے کے سی ایچ ایم او اور کلیکٹر کو ادھیکارت کر دیا جائے سمبیدہ آدھار پر یہ نیوکتی ہوگی اور اس میں یہ نیوکتی جو ہے لگ بھگ تین مہنے کی ہوگی اگر آوشکتہ پڑی تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس پر ادھیکارت بات کسی نے نہیں کہی ہے لیکن جس طرح سے لگاتار اسپدالوں میں اسٹاپ کی کمی اور اسٹاپ کا سنکمت ہونا اور اسٹاپ کی جلوں میں جو کمی محسوس کی جاری ہے اس کو لیکن مجھے لگتا ہے بڑا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے بعد جو ابھی تک جو کمی محسوس کی جاری تھی ایرم وہ دور ہو سکتی ہے ملکو اللہ گی جے کس طریقے کی پرکریہ یہاں پہ ہوگی اور کب سے اس کی شوات ہو جائے گی ایرم چونکہ سرکار نے نرنے کیا ہے سرکار نرنے کرنے کے بعد کلیکٹروں کو عادیت جاری کر دے گی ایک طرح سے بتا دے گی اس کے بعد وہاں جو پرکریہ ہوگی جو بھی تکنیشین ہوں گے جو ہیلڈ دپارٹمنٹ سے جڑے ہوں گے جن کو پیرامیڈکل سٹاف کے ہوں گے جو ڈاکٹرز ہوں گے وائٹ بائے ہوں گے ان کو لے کے ایک طرح سے نردیج جاری کر دی جائیں گے وہ جلے کے کلیکٹروں اور سی ایچ ایموں ملکر کیسے اس کی نیوکتی کریں گے سموید آدار پر یہ نیوکتی پہلے چرن میں تین مہینے کی ہوگی تین مہینے کی نیوکتی دی جائے گی سموید آدار پر ان کو باقاعدہ ویسن دیا جائے گا اس نیوکتی کے بعد جو اسپتالوں میں جہاں کمی ہے مال لیجے جبلپور میں سو لوگوں کی کرنا ہے بہوپال میں دو سو کی کرنا ہے ان کو الیر میں پانچ سو کی کرنا ہے اندور میں پانچ سو کی کرنا ہے تو وہاں کے کلیکٹروں اور سی ایچ ایموں ملکر تیہ کریں گے اور وہاں پروباری منتری بھی موجود رہیں گے یہ لوگ ملکر تیہ کریں گے کہ آکر سموید آدار پر کتنے لوگوں کی نیوکتی کی جانا ہے اور کن کن اسپتالوں میں ان کو تینات کیا جانا ہے بلکل بہت شکریہ گیر جی پوری جانکاری کے لیے یہاں پہ تو تین ہزار تک نیشنوں کی اب بھرتی یہاں پہ سرکار کرے گی کرونا سے مقابلہ کرنے کے لیے اسپتالوں میں ڈاکٹر اور پیری میڈکل سٹاف کی کمی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کاروں سے جڑے اور تین مہاں ان کے جو نیوکتی ہوگی تین مہاں کے لیے ان کی نیوکتی یہاں پہ کی جائے گی اس کے لیے راج میں الگ سے نوڈل ادھکاری ہوگا اور جسے اس کام میں تیزی آئے جلس طرح پر سمویدہ کے آدار پر سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر اور پیری میڈکل سٹاف کی نیوکتی کے لیے سرکار نے کالیکچر اور سی ایم ایچو کو ادھکرت یہاں پہ کیا ہے